کچھ فیکٹس جو ایرانین گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ترکی اور ایران کے مابین جتنی بھی تجارت ہوتی ہے سالانہ وہ تقریباً 57% وہ ڈیکلائن کا شکار ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور یہاں پر کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان میں سے یہ ہے کہ 2020 کے جو پہلے دو مہینے تھے ان کے اندر 561.37 ملین ڈالر کی ترکی اور ایران کے مابین تجارت ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ایران سے جو ایکسپورٹ کی گئی ہیں چیزیں وہ 218.6 ملین ڈالر کی تھی اور ان کے اندر آئل بھی گیس بھی اور زنک الومینیم وغیرہ تھے اور یوریا اس میں شامل تھی جو ایران سے ترکی کی جانب ایکسپورٹ لی گئی ہیں اس کے بدلے میں ایران نے جو کچھ ایکسپورٹ کی ایمپورٹ کی ہے ترکی سے اس کی مالیت 342.7 ملین ڈالر ہے اور اس کے اندر بناناز فائبر اور ٹوبیکو شامل ہیں لیکن یہ تجارت پہلے یہ دو مہینوں کے ہیں جنوری اور فروری کے مارچ میں ایک دم سے یہ 57% ڈیکلائن کیا اور اپریل میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ترکی اور ایران کے درمیان کرونا وائرس کی وجہ سے جو تجارت کا ہو جائے میں وہ 77% دک سکر جائے گا مزید اور آنے والے حالات میں شاید یہ پورٹر مکمل طور پر کلوز نہ ہو جائے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اور ترکی کے درمیان تجارت بلکل کلوز نہ ہو جائے اس وقت تک جب تک کہ کرونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہو جاتی